اپنی حفاظت کرنا خدا کی طرف ہمارا فرض ہے خاص کر ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے بے گھر کرنا ہماری بیسی صدی میں ہر ملک کسی دوسرے ملک سے جنگ لڑنے کو تیار ہے ظالم اور مظلوم جیتنے والے اور ہارنے والے یہ جنگ کی صدی ہے اور جنگ اس صدی کا علنگ کی ہے نہیں وہ دل میں یہ زمین ہتھی آتے ہیں پر خدا قسم رات ہونے تک ہم چھیل نہیں سو بندو کے اتانو یہ اور یہ بھی اپنی سمجھ میں نہیں آتا اگر ہم بیدوینوں کا شہر چیت چکے ہیں تو اب تک انہیں لٹکا کیوں رہے ہیں ہوتا اگر میرے جنرلز کو دو قسم کی ریپورٹ چاہیے ہوتی ایک ان کے لیے جس میں جیت کا شاندار بخان ہوتا اور ایک اپنے لیے جس میں ہار کی تاستان ہم آکھیں کون ہیں ہم ہم تلوار ہیں نئی کرانتی کی اور سچائی میں کسے لڑ رہے ہیں ریگستان کے قبیلوں سے ان کے بھوتوں سے مجھے ان کا سردار چاہیے اسے میرے پاس لاؤ کچل دو ان کی کرانتی کو کیا نام ہے اس کا عمر مختار کیا عمر مختار ملہ الرحمان الرحیم سے قرآن کی ہر آیت کیوں شروع ہوتی ہے بولو بیٹا کیونکہ خدا کے کئی ناموں میں سے ایک نام رحیم ہے ہاں ہاں بالکل صحیح اور ہمارے اللہ تعالیٰ اپنے رحم کیسے دکھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم سب کو بولنا سکھایا بولنا سکھایا ٹھیک ہے ہاں بننے سے پہلے مختار کیا کرتا تھا وہ ایک ٹیچر تھا ہمیں اپنے مدرسے چاہیے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ذریعہ چاہیے اور ان کے لیے ہمیں اپنی سیاسی مجلس بھی سیاس جب کی ہوئی زمینیں واپس چاہیے ہمیں تو اس لیے تمہیں پھانسی پر لٹکا کر سزائے موت کا حکم سنائے جاتا ہے بھیق مت مانگو بھیق نہیں کسی کو دوسروں کا ملک ہتھیانے کا حق نہیں ہے عمر مختار تمہیں یہ سزا سنائی جاتی ہے تم پر بغاوت اور اٹلی کی سرکار کے خلاف لگتار حملوں کا الزام ثابت ہوا اس لیے عدالت کی دی ہوئی سزا سریعام گردن سے لٹکا کر فانسی کا حکم اس وقت میں عمل کیا جائے گا سنجیونی شروگرو